اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل امید کرتا ہوں کہ سب خریت سے ہوں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو مائی چینل کو سسکرائب کر لیں اور بل ایکن کو پریس کر کر آل پر دبا دیں صافی کی بوتل آج میں لے کے آئے ہوں تو اس کے خواست کی طرف چلتے ہیں کہ تمام امراض فاسد مادر جسم میں جمع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں میردہ آنٹو جگرپ کا فیل جب خراب ہو جاتا ہے تو فاسد مادر جسم میں رکھنا شروع جاتا ہے اور خون میں فساد پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ ہمیں صحیح کے لئے دوری ہے کہ خون صافی سے انعظار کو درست رکھا جائے صافی خون کرنے کے قدرتی دوا ہے گرمی سردی بہار پر ساتھ کی بیس میں تقریف سے بچاتی ہے یہ خون کی اعتنگیز طریقے پر صاف کرتی ہے صافی کی عجیب و غریب خصی ہوتا ہے کہ جسم کے گندے مادر کو نکالنے کے جو قدرتی طریقہ ہے اس پر یہ مناسب طور پر اپنا قدار ادا کرتی ہے صافی خون کے تمام خرابیوں کا شفافی علاج ہے جسم میں جب خراب مادر جمع ہو جاتے ہیں تو خون میں فساد پیدا ہوتا ہے طبیعت باری لگتی ہے آنکھیں گدلی ہو جاتی ہیں اور چپنے لگتی ہیں اپنے دکی تاری ہو جاتی ہے کام جی نہیں لگتا کبھی مہا سے اور کبھی پھوڑے پنسیاں نکلتے ہیں کبھی کھوڑی ہو جاتی ہے جسم کاران برگر جاتا ہے غرض خون جب خراب ہو جاتا ہے تک یہ مقدر ہو جاتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے کہ طبیعت کی اصلاح ہو جائے ان سب حالتوں کے لئے صافی سب سے محفوظ کرتی علاج ہے یہ تمام بھائیوں یہ ایک صافی کی خاص خصوصیات ہیں اب اس کی خوراک کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ خوراک بھی لکھی ہوگی بڑوں کے لئے بچوں کے لئے صافی ایک خوراک دو چائے کے چمچ کے برابر ہے مطلب کہ ایک خوراک آپ نے لینی ہے بڑی چاول والی چمچ سے ہوتی ہے نہ وہ لینی ہے پانی میں ملا کے ایسی بھی لے سکتے ہیں یہ صافی کی خوراک امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ